السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائے ہیں نیک لائنز کا ڈیزائن راؤنڈ شیف میں ہم ڈبل فولڈ پیسٹنگ بکرم کا ڈبل فولڈ میں فور انچ کا ایک نشان لگائیں گے اور لیندھ میں تقریباً سیکس انچ کا یا سیکس سوا سیکس یعنی سوا چھے یا سڑے چھے کا اور اس طرح سے ایک لائنز را کر لیں گے تاکہ ال شیف میں یہ ڈرا ہو جائے اور اس میں ہمیں راؤنڈ نیک لائنز ڈرا کرنا آسان ہو جائے کیونکہ پہلے بھی بگنرز بچیوں کے لئے یہی ٹریک بیسٹ رہتی ہے کہ اسے راؤنڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک راؤنڈ شیف کا نیک لائنز بن گیا اب اگر آدھا انچ یا پونہ انچ یا ایک انچ کی ورث میں آپ راؤنڈ شیف بنانا چاہتے ہیں نیک لائنز کی تو اس کو ڈرا کرنا دیکھیں اب کتنا آسان ہے میں ہاف انچ میں ایسے ہلکے ہلکے سے کہیں کہیں نشان لگاؤں گی تاکہ یہ راؤنڈ نیک لائنز سیم ایک ہی جیسا کٹ ہو اب اسے نشان لگاتے جائیں اور اس طرح سے لائنڈ ڈرا کر کر کٹ کر لیں کٹ کرنے سے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت نیٹ پیٹرن ریڈی ہوگا تو یہ کم سے کم ہاف انچ کا بنائیں کیونکہ یہ میں پائپنگ راؤنڈ نیک لائنز کی اندر اٹیج کروں گی یعنی آئرن کر کر پھر پائپنگ لگاؤں گی اگر آپ اسے کم بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں جو دوسرا ہم نے کٹ کیا ہے یہ ضائع نہیں کریں گے اسی سائز کا ہم ایک نیک لائنز اور کٹ کریں گے جس کی ڈیزائننگ ابھی آپ دیکھئے گا وہ بھی آپ کو کرنے کتنی آسان لگے گی کہ یہ ہم نے اب آئرن کر کر اسے اندر کا جو حصہ ہے راؤنڈ اسے کٹ کر لیں گے آئرن کرنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھیں بیگنرز بچیں سینٹر نیک لائنز کا نشان ضرور لگائیں اور نیک لائنز کی جو آپ نے جانی کے پیٹرن کٹ کیا ہے اس کا بھی اب یہ ترچھے فیبری کی پائپنگ ہے اسے ہم اس طرح سے رکھ کر یعنی رائیڈ سیڈ ہم پائپنگ رکھیں گے اور نیک لائنز دیکھیں اوپر رونگ ہے اس طرح سے گول پائپنگ جسے ہم راؤنڈ نیک لائنز میں لگاتے ہیں بہت آسان طریقے سے بکرم لگا دینے سے یعنی پیسٹنگ بکرم لگانے سے نیک لائنز کی جو پائپنگ ہوتی ہے وہ بہت نیٹ بھی بنتی ہے اور اچھی بن جاتی ہے جتنی آپ نے چوڑی رکھنی ہو یہ دیکھیں جہاں جہاں سلائی لگائیں اتنی اتنی سی یہ نکل آتی ہے سائز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی نکالنا چاہتے ہیں لیکن یہ زیادہ باریک ہی پیاری لگتی ہے یہ ہو گیا ہمارا پائپنگ نیک لائنز ریڈی اب آتی ہیں اصل نیک لائنز پر جو ہمارا ضائع شدہ یہ پیسٹا پیسٹنگ بکرم کا اس میں ہم ایک انچ یعنی وان انچ کا ایسے ہی سیم پیٹرن کٹ کریں گے راؤنڈ نیک لائنز کا کیونکہ یہ ہمارے جو پیٹرن ہم ریڈی کریں گے اس میں یوز ہوگا اور ڈرا کرنے میں آسانی ہوگی اسے بھی کٹ کر لیتے ہیں ڈرا کر کر تاکہ آپ کو سمجھانا مجھے آسان ہو جائے کیونکہ اس طرح کے نیک لائنز بنانے کے لیے یہ جو پیٹرن ہیں ریڈی کرنے ہوتے ہیں اسے کسی بھی آپ اس طرح پیج پر پلین پیج پر رکھ لیں اور ہمیں اسی طرح اسی شیم میں ایک نیک لائنز ڈرا کرنا ہے وائٹ پیج پر کیونکہ جو وائٹ پیج ہے اصل پیٹرن وہ ریڈی ہوگا سیم اسی ٹرک سے آپ نے بلکل آرام آرام سے راؤنڈ نیک لائن ڈرا کر لینا ہے پیج پر کیونکہ اس پر ہم نے جو پیٹرن ڈرا کرنا اس کے اب آپ شیپ دیکھئے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں کوشش تو کرتی ہوں اپنے بیگنرز کو گائیڈ کروں تو ایک پان پتی یا پیٹل کہلیں ہم ایسے پیس لیں گے ٹو انچ کا اور سوا انچ کا چوڑا اسے ڈبل فولڈ اور فور فولڈ کر کر اسے ہم کٹ کر لیں گے کیونکہ یہ جو پتی ہے یہ ہم نے جو نیک لائنز کا پیٹرن ڈرا کیا ہے اس کے اندر اندر آنی چاہیے اس کا سائز اتنا بنا لیں کیونکہ یہ ہم نے اسی شیپ میں چھوٹی سی پتی کو کٹ کر کر اس کا پیٹرن ریڈی کرنا ہے تو کوشش کریں سائز پرفیکٹ ہو تاکہ جو ہم نے نیک لائنز ڈرا کیا اس کے اندر اندر یہ سائز آئے تو اسے پرفیکٹ سائز کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے بنا لیا ہے یہ تقریباً ایک انچ چوڑی اور سوا انچ کی لینٹ میں ہے اب لینٹ چیک کر لیجئے گا چھوٹی بڑی کرنا کوئی ایشو نہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ پتی ہیں اسی طرح سیم اسی ٹرک سے پورے نیک لائنز میں ڈرا کر لیں سینٹر سے سٹارٹ کریں تاکہ ہماری پتیوں کا جو پیٹرن رائٹ بنیں اب انہی پتیوں کے بلکل اندر کی طرف اور بائی کی طرف سیم اسی ٹرک سے آپ نے ڈبل لائنز لگا کر اس پیٹرن کو بلکل ایسے ہی جیسے دکھایا جا رہا ہے آپ نے ڈرا کرنا ہے یہ ڈبل لائنز ہو جائیں گی ہماری پیٹلز کی اندر بائی سیم ایک ہی ٹرک سے اسی طرح سے ہم دونوں سائیڈوں سے اسے ڈبل ایسے لائنیں لگائیں گے جیسے ہم راؤنڈ ہاف سرکل کو ریڈی کرتے ہیں یا چھٹ چھٹی ہم پہاڑییں راؤنڈ بناتے ہیں اب اوپر کی طرف ہو گئی سیم اسی ٹرک سے آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے اسے ڈرا کرنا کوئی مشکل نہیں دیکھیں کتنا آسان ہے تو یہ بیگنرز بچیوں کے لئے ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس طرح کے نیک لائنز بنانا سیکھیں اور صرف پیٹرن بنانے میں تھوڑی سی مہارت ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقی سے بنانا بہت ہی آسان ہے اب اسی طرح کے پیٹرن کسی بھی شیم میں کسی بھی ڈیزائننگ میں عام روٹین میں راؤنڈ نیک لائنز میں بنا سکتے ہیں کسی بھی شیم میں بنا سکتے ہیں اب یہ ہو گیا ہمارا پیٹرن تقریباً ریڈی اور بائی کی سائیڈ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے آنسو بھی بنائیں گے کیونکہ جو پیٹرن ہم ڈوری سے ریڈی کریں گے اس میں یہ شیپ دینی ہمیں آسان ہو جائے گی ہمیں فول کرنا آسان ہو جائے گا تو ایک آپ سیدھی باریک ڈوری بنا لیں پہلے سے ریڈی کر لیں جیسے ہم ترچے فیبریک کی باریک باریک ڈورییں بناتے ہیں نا ویسے آپ نے ترچے فیبریک کی دھیر ساری ڈوری بنا لینی ہے اس ڈوری کو بنانے کے بعد وہ ڈوری کی ویڈیوز بھی آپ میرے چینل میں دیکھئے گا کہ باریک ڈوری ہم کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ جتنی زیادہ باریک ہوگی اتنا یہ خوبصورت نیک لائنز بنے گا اب اس پیٹرن پر جہاں جہاں پر ہم نے ڈیزائننگ یعنی ڈرا کیا ہوا ہے اسی کے اوپر آپ یہ ڈوری کو سٹیچ کرتے جائیں آپ نے لائن کے اوپر اوپر سٹیچنگ کرنی ہے اور سینٹر میں سلائی کرنی ہے اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں پہلے اندر راؤنڈ نیک لائنز میں ڈوری لگائی پھر اسی طرح پیٹلز میں آپ جو شیپ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے انڈ پر جو ڈرا کی تھی اس پر ڈوری پر آپ نے سلائییں لگانی ہے اسی طرح سے دونوں طریقے وہ ہی ہیں جیسے ڈرا کیا تھا سیم اسی طریق سے آپ نے ڈوری پر سلائی کرتے ہوگے جانا ہے یہاں پر آپ نے بہت ہی نفاست اور بہت آرام سے سلائییں لگانی ہے تاکہ یہ کام آپ کا نیٹ ہو اور سلائی کوشش کریں سیم تھریڈ کی ہو اور سینٹر میں سلائی آئے کیونکہ جتنی زیادہ نیٹ سلائی ہوگی اتنا ہی خوبصورت یہ نیک لائنز اور پیٹرن کی جو شیپ ہوگی نمائی ہوگی تو یہ اسی لئے تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے یہ بگنرز بچیں تاکہ بڑے آرام سے دیکھ لیں تو اب دوسری جو ڈوری ہے اس کو ہم سیم اسی طرح جو ہماری پیٹل کی شیپ ہے اس کو دوسرے باہر والے حصے پر ہی ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے تاکہ پیٹلز بڑی پرفیکٹ بن جائیں کیونکہ جو باہر کی سیڈ کی پہلے جو ہم نے لائنیں ڈرا کی تھی ہم ڈوری پہلے باہر والے حصوں میں لگا رہے ہیں تاکہ سٹیچنگ آسان ہو جائے کرنی تو یہ ڈوری ہیں جتنی زیادہ باریک ہوں گے اتنی خوبصورتوں کی اس بات کا بہت خاص خیال رکھئے گا مارکٹ کی بنی ہوئی ڈوری سے بھی آپ یہ نیک لائنز بنا سکتے ہیں وہ بھی ہر کلر میں مارکٹ میں مل جاتی ہے وہ کولڈ ڈوری ہوتی ہے کیونکہ یہ سیم کلر کے پرنٹ پر یہ ڈیزائنگ بنائی جاری ہے اس کا ٹراؤزر سیم اسی کلر کا ہے تو اس لئے اس کی ڈوری بنائی گئی اب باقی آپ نے اس پیٹرن کو اسی طرح جیسے بنایا گیا ہے اس کو سینٹر کا نشان لگا کر اس کے ساتھ اٹیج کر کر آپ پائپنگ والے حصے کے اندر اندر جڑ میں سلائی لگائیں باہر کی طرف کومن پین سے آپ نے اٹیج کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ نیک لائن پرفیکٹ اوپر نیچے دائیں بائیں سینٹر اس کا پرفیکٹ سٹیچ ہو جتنا زیادہ آپ یہ نیٹ طریقے سے ٹیج کریں گے اتنا ہی نیٹ ہمارا نیک لائن بنے گا تو سینٹر ہونا بہت ضروری ہے اب جو یہ آنسو سے ہیں یا یوں کے لئے زگ زگ یہ ہم نیک لائن میں پیٹرن کو ڈرا کرنے کے بعد لگائیں گے تاکہ سلائیں نیٹ آئیں اور یہ شیب بھی اچھی سی بن جائے دیکھیں اس طرح سے یہ نیک لائن بنانا آسان ہو جاتا ہے ہم نے شٹ کے نیک لائن کے ساتھ یہ پیٹرنٹ اٹیج کر لیا اس کو بنانا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے باہر کی سائیڈ کے آنسو اور اندر کی سائیڈ کے کیونکہ اندر پیج ہے اور باہر فیبریک ہے تو اس طرح پکڑنا آسان ہو گیا اب یہ ہو گیا ہمارا نیک لائن تقریبا ہاف ریڈی اب دوسرا جو مین پوائنٹ ہے آنسو والی شیپ کا اس کا دوسرا پارٹ وہ ہم سیم اسی ٹریک سے سٹیچ کریں گے پہلے ہم نے نیک لائن کے اندر والا پارٹ ریڈی کیا اب ہم باہر والا کرتے ہیں ٹریک ایک ہی ہے اور سمجھانا دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے کبھی کبھی ہم ویڈیو شوٹ بھی کرتے ہیں تو بیگنر بچیوں کو سمجھ نہیں آتی تو اب اس کے بعد ہم ان آنسو میں ایک پر لگا دیں گے نیڈل سے اور ہمارا نیک لائنز ریڈی ہو جائے گا پیج کو اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس سے آپ ہاتھ سے پھار دیں یہ دیکھیں کیسا لگا نیک لائنز ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ